پریشر ہے ورلڈ بینک کا آئی ایم ایف کا جن کو آپ نے کرزے واپس کرنے ہیں ان کے کہنے پہ جو ہے حکومت نے ہاتھ باندھی ہیں اور ان کے کہنے کے اوپر جو ہے یہ سب کو جو ہے کیا جا رہا ہے دیکھیں ورلڈ بینک کا جو پریشر ہوگا وہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ پیسہ وائٹ کر دیں وہ لوگ تو آپ کو پریشر ڈالیں گے کہ آپ اس پیسے کو ڈس ہون کر کے نا ان بندوں کو یہاں سے نکال لیں تاکہ وہ پیسہ ہمارا ہو جائے ٹھیک ٹھیک ایسا ورلڈ بینک پریشر ڈال کے آپ کے ملک کو کوئی معیشت کو فائدہ نہیں پچانے لگا ورلڈ بینک اتنا آپ کا حمایتی نہیں ہے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک اپریل میں جو ہے وہ ایف ای ٹی ایف کی انٹرنیشنل جو ہے وہ بھی ٹیم آ رہی ہے تو یہ اس کے اندر بھی تو ہمیں فائدہ پہنچائے گا کیونکہ ہمارا نام جو ہے انہوں نے فائنلائز کرنے کے اپکیڑی لسٹ میں ڈالنے ہیں تو یہ اس قسم کے اقدامات سے ہم کیا ایف ای ٹی ایف کو کیا میسج جائے گا ہمیں ایف ای ٹی ایف کو فیٹ ایف کو ہمیں یہ ایک ڈیبیٹ کرنی پڑے گی ان سے کہ دیکھیں ہم نے اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ کیا ہے یہ اس دفعہ کے لیے ہے اس کے بعد ہمیشہ کے لیے وائٹ ہو جائے گا سارا سسٹم وہ کوئیسٹن مارک تو اس پر کھڑا کر سکتے ہیں نا جی آپ یہ کیا کر رہے ہیں آپ تو سب کوئی جو ہے اور یہ خاص طور پر میں اسٹیبلشمنٹ کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ میرے اس میسج کے بعد پلیس اگر آپ سنیں تو سٹڈی کروالیں اگر آپ لوگوں نے یہ سکیم کو ریجیکٹ کروایا تو پاکستان دیبالیہ ہونے کے دھانے پہ کھڑا ہے اس کو کامیاب کروائیں اور زور لگا کے کامیاب کروائیں یہ سوچ کے نہ کرائیں کہ اس کا کریڈٹ نونڈی کو مل گیا تو ہمیں کوئی ڈس کریڈٹ ہو جائیں گے ہم جو اقتدار میں آتا ہے وہ ملک کے لیے کام کرتا ہے آپ کے وہ حسان نہیں کرتا تو یہ خاکان عباسی کو کریڈٹ اگر جائے گا تو خاکان عباسی بچارے کی اتنی اقاد نہیں ہے دوبارہ وزیراعظم بنے میں خاکان عباسی کے پرسنل میٹنگ میں ورڈز بتا رہتا ہوں کیا ہیں اس کے پرسنل میٹنگ کے ورڈز ہیں کہ یہ بھائی میرا آخری ٹینور ہے اس کے بعد تو میں نے سیاست نہیں کرنی وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر پریسنل ایمینڈمنٹ لگی تھی جب بل کلنٹن نے حکومت سنبھالی ہم سے انہوں نے افغان جہاد لڑایا ہم سے افغان جہاد لڑوا کے انہوں نے ہمارے ملک کے اندر کلاشنک آف کلچر پروڈیوز پرموٹ کر دیا اور اس کے بعد ہماری سیول گورنمنٹس آ گئیں اور اوپر سے ہم پر پریسنل ایمینڈمنٹس لگا دی گئیں پریسنل ایمینڈمنٹس کے تیت پلیننگ یہ تھی ان کے نیوکلر پروگرامز کو بند کروا دیں ہم معاشی طور پر زیرو اس لیے نہ ہوئے کہ ہماری اگر وائٹ اکانومی تھی 20% تو ہماری گری اکانومی تھی 80% and minded گری اکانومی جو ہے امریکہ میں بھی ہے گری اکانومی چینہ میں بھی ہے انڈیا میں بھی ہے دنیا کے ہر ملک میں گری اکانومی ہوتی ہے ہماری گری اکانومی کا سائز جو تھا نا وہ 80% تھا اور وائٹ اکانومی کا سائز 20% تو پریسلن امینڈمنٹس نے جتنا بھی ہم پہ ظلم ڈھانا تھا ڈھایا لیکن وہ ہماری معاشیت نہیں تباہ کر سکے ہماری گری اکانومی بچا گئی اس کیموں کے تحت ہماری گری اکانومی رہ جائے نہیں ہے 20% گری اکانومی وہاں رہ جائے گی جہاں مجبوری ہے ٹرانزیکشنز کی اور حساب کرنا نہیں آتا بندے کو ایک بندہ انپڑ ہے وہ حساب نہیں کر سکتا ریڑی بان ہے وہ حساب نہیں کر سکتا گری اکانومی بہت چھوٹی رہ جائے گی اس چھوٹی گری اکانومی کو کلکولیٹ کر کے کہ کس طرح مارنا ہے اور ڈرنا آپ کو امریکہ سے پڑے گا امریکہ ایسا ملک ہے جس سے آپ دشمنی نہیں ڈال سکتے اور جس سے آپ دوستی کی کوئی طبقوں نہیں کر سکتے امریکہ کو اگر آپ کو مارنا ہوگا معاشی طور پر تو آپ کی اکانومی کا سائز کلکولیٹ کر کے آپ پہ اٹیک کیا جائے گا اور آپ فارق ہو جائیں گے امریکہ تب آپ کا اکانومی کا سائز کلکولیٹ نہیں کر سکتا تھا نہ سائز کلکولیٹ کر سکا نہ مار سکا آپ صاف بچ کے آگے اور پھر امریکہ کو یہ آپ کی ضرورت پڑ گئی اور امریکہ نے آپ کے اوپر سے ست پابندی ہٹا دی تو اس طرح کا یہ اب امریکہ اگر پلان کرے گا تو اب اس کے سامنے ساری چیزیں کلیے گا سب چیزیں اوپن ہوگی یہ وہ پوائنٹ ہے جو آرمی کے کلکولیٹ کرنے کا ہے کہ انہوں نے امریکہ کو کیسے ہنڈل کرنے کیونکہ امریکہ کے سارے اٹیکس معیشت کے بعد تو آرمی پہ ہونے ہیں نا بلکل ٹھیک تو اس کے تحت امریک پاکستانی عوام کو جو نقصان پہنچے گا اس کا بہت بڑا کلکولیشن ہے لیکن آپ کے ملک میں اس وقت بہت بڑی تحریک چل رہی ہے کہ ہم نے وائٹ منی کرنی ہے اکانومی وائٹ کرنی ہے ڈاکومنٹ کرنی ہے تو ڈاکومنٹ کرنے کا وائٹ کرنے کا اس سے بڑا اچھا منصوبہ نہیں ہو سکتا ہمیں کر لینی چاہیے کر لینی چاہیے لیکن اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ بات ہوگی کہ خدا کے لیے اپنے اندر اتفاق پیدا کر لیں جو بھی حکومت میں ہو جو بھی حکومت میں ہو اس کو حکومت کرنے دیں اس کے لیے اگر فوج سمجھے تو خود حکومت میں بشاکا جائے کانسٹیوشنل امینڈمنٹ کروا کے آرمی چیف جو ہے اس کو فوج گورنمنٹ کا ایسا حصہ بنا لیں جہاں ڈسین میکنگ میں وہ شامل ہو جائیں لیکن جس جنگ میں ہم جا رہے ہیں اگر ہم کرنٹ سیاسی محول میں ہی رہے تو یہ وائٹ کرنے کی سکیمیں جو ہیں یہ پاکستان کی تباہی کا باعث بن سکیں گی اور آپ کو یہ کیلکولیٹ کرنا ہوگا اور اس میں سارا پہلو جو انہیں ڈیفینس کا ہے یعنی کہ پہلے اپنا ہونگوک کر لیں نہیں یہ سکیم ساتھ چلائیں اچھا بات ہے لیکن ساتھ ہی جو ملک میں اس وقت انارکی کا عالم ہے اس کو ختم کرائیں اگر یہ انارکی کا عالم ختم نہ ہوا تو پھر پاکستان کے لیے بہت مسائل پیدا ہو سکتے ہیں کیونکہ ڈاکومنٹیڈ اکانومی دو منٹ میں مار لی جائے گی بلکل ٹھیک جی یہ انارکی کا عالم ہے وہ ہم کل ڈسکس کر لیں گے یہ بات کو بڑے غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ عمران خان ورسز نواز شریف کو جنگ جا رہی ہے اگر یہ عمران خان نواز شریف اور زدداری کی جنگ ہو خطرے کی کوئی بات نہیں ہے جو بھی جیتے گا پاکستانی ہوگا اور ہم اس کے ساتھ مل کے اگلی گورمنٹ میں کام کر رہے ہوں گے ہمیں اس سے کیا فرق پڑنا ہے لیکن یہ آپ نوٹ کیجئے اگر نواز شریف کو خالصتاً کرپشن پہ نکال دیا جاتا تو کیا نواز شریف کا اتنا سولڈ بیانیاں بن سکتا تھا سوچنے کی بات ہے آپ سوچیں ذرا انہیں کوئی ثبوت نہ ملنے کی وجہ سے یا جو بھی وجہ ہے انہیں خالصتاً کرپشن پہ نہیں نکالا گیا یعنی ان کا بیانیاں بن بلڈ کرنے کا موقع کروائے گیا ہے اب یہ کروانے میں کس کی نیت خراب ہو سکتی ہے صرف ہمارے ملک کے دشمنوں کی اگر ہمارے ملک کے دشمنوں کی نیت خراب ہے تو کیا انہوں نے ججوں سے یہ جانبوچ کے ڈنڈے کے زور پر کروایا ہے نہیں ایسا نہیں ہوتا انفرمیشن منیپولیٹ کی جاتی ہے ایک صاحب بہت عرصہ پہلے جب جسٹس افتخار چودری جج تھے ہمیں ملنے آئے انہوں نے کہا جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے یہ والی بات جو ہے نا یہ جسٹس افتخار کے ذہن میں ڈال دی جائے اور انہوں نے اس کے عوض ہمیں کہا جی فلان جو اینکر ہے وہ یہ بات کرنے کے لیے ہم سے چھبیس لاکھ روپے مانگ رہا ہے میں نے انہیں جواب دیا کہ وہ اینکر جو ہے اس وقت افتخار چودری صاحب اس کو دلی رات کو سنتے ہیں یہ بات آپ انہی سے کروائیں گے تو آپ کا مقصد حل ہوگا یہ آپ دن نہیں اس سے کروائیں گے تو آپ کا مقصد نہیں حل ہوگا یہاں سے فری ہو جائے گا وہاں آپ کو چھبیس لاکھ دینے پڑیں گے لیکن مقصد نہیں سے حل ہوگا پھر وہ جو جملے انہوں نے مجھے دیئے تھے انہوں نے وہاں ڈیل کی اور وہ پروگرام ہوا اور میں نے وہ جملے سنے اور ان کا کام ہوتے ہوئی میں نے دیکھا تو جیسس افتخار چودری کی بندیت ہی شامل نہیں تھی اس میں آپ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں جا وہ بلکل تھے ان کی نیت صاف تھی لیکن انہوں نے چینل کے ایک پروگرام سے جہاں ایک فیورٹ اینکر بیٹھا بول رہا تھا اس اینکر سے متاثر ہو کے ایک فیصلہ کیا میں سمجھتا ہوں کہ جسس ساکب نصار کو میڈیا سے بڑا محتاط ہونے کی ضرورت ہے وہ اس وقت میڈیا کو دیکھ رہے ہیں اور میڈیا کو دیکھ کے فیصلے کر رہے ہیں میڈیا میں ججوں کو مینپلیٹ کرنا بہت آسان ہوتا ہے اسی لئے امریکن ججوں کو نارملی کہا جاتا ہے کہ وہ ٹی وی نہیں دیکھیں گے اور جو ان کے سینئر ججز ہیں وہ ٹی وی نہیں دیکھتے تاکہ ان کے ذہنوں کو کوئی مسیوز نہ کر جائے پاکستان کو بدقسمتی سے افغانستان بنانے کی کوشش ہو رہی ہے ہمارے ملک کے اندر جتنی بھی فورسز اس وقت ایکٹیو ہیں وہ ساری میڈیا کو پرچڑی ہوئی ہیں اور وہ میڈیا سے اپنا انفرمیشن لیتی ہیں اور میڈیا کو مینج کرنا مینپلیٹ کرنا اور اتنا بڑا میڈیا اس وقت پاکستان کے اندر کوئی 35 نیوز چینل لوکل کام کر رہے ہیں کونسا میڈیا کس بات پہ کس اجنڈے پہ کام کر رہے ہیں کوئی سمجھ نہیں آتی تو یہ وہ وقت ہے کہ غور کرنے کی ضرورت ہے غور کہ کیوں نماز شریف کو کرپشن پہ نہیں نکالا گیا ایک اکامے پہ نکالا گیا جو کیس نہیں بنتا اور اس کے بعد اور یہ کیس اتنا کمزور بنتا ہے کہ خود عمران خان جو کہ جس نے کے کیس دائر کیا اسے کہنا پڑ گیا کہ جناب یہ تو کیس بہت کمزور تھا جس پہ نکالا گیا اور اس کے بعد جب ان کا بیانیاں سٹرونگ ہو گیا تو مزید سختی کی کوشش ہو رہی ہے یہ مزید سختی میں نواز شریف نے بھی بلا آخر تنگ آکے یہ دھمکی لگا دی کہ ضرورت پڑی تو میں کہیں سے بھی کال دے سکتا ہوں اب نواز شریف کی وہ پوزیشن نہیں ہے یہ میں بتا دوں آپ کو کہ اگر نواز شریف نے لوگوں کو سڑکے ہیں سڑکوں پہ آنے کی کال دی تو کوئی بھی نہیں آئے گا ہماری دعا ہوگی اللہ کرے کہ یہ نوبت ہی نہ آئے کہ نواز شریف کو کال دینی پڑے ہماری دوسری دعا ہوگی کہ اگر نواز شریف کال بھی دے تو لوگ نہ آئے لیکن اگر لوگ سڑکوں پہ آئے تو لیٹ می ٹیل یو نواز شریف کا گراف اس وقت جہاں کھڑا ہے بدمنی بہت زیادہ ہو جائے گی اور اگر الیکشن ڈے میں دھاندلی بڑے پیمانے پہ کرنے کی پلاننگ ہوئی تو اس وقت چار جب کراؤڈ ہوتا ہے کوئی تین کروڑ ووٹر ووٹ ڈالنے نکلا ہوتا ہے تین کروڑ لوگوں کے ساتھ دو کروڑ ان کے سپورٹرز بھی نکلے ہوتے ہیں جو بچوں کی شکل میں ہوتے ہیں آپ تین چار پانچ کروڑ لوگ سڑکوں پر جب ووٹنگ کے لیے آئے ہوتے ہیں آپ ان کے ساتھ دیریکٹ لڑائی مارکٹائی کی کوشش نہ کریں تو ملک کے لیے اچھا ہوگا اور ان قوتوں کو بھی جو پاکستان میں چاہتی ہیں کہ ان کی پسند کی گورنمنٹس آئیں ضرور پسند کی گورنمنٹس لائیں لیکن طریقے کار ایسے رکھیں جن طریقے کار سے پاکستان میں بدمنی اور بیچینی نہ پھیلیں لیکن میہ نواز شیف جو ہیں وہ تھوڑے زدی بھی ہیں اور اپنی زد میں وہ کئی دفعہ اپنا نقصان بھی کر لیتے ہیں لیکن ابھی تک عجب بات ہے کہ وہ اپنی زد میں جب اینڈ آف دے ڈے جا کے ہم دیکھتے ہیں چیزوں کو تو وہ بڑے اچھی طرح کامیاب ہو گئے ہوتے ہیں نواز شیف صاحب کافی گہرے آدمی بھی ہیں ان کے ایک قریبی ساتھی بھی ان کو نہیں سمجھ سکتے کہ ان کی نیکس موو کیا ہے انہوں نے برینسٹرومنگ کے چار سیشنز لگائیں جب سے ڈیفرنٹ لوگوں کے ساتھ جب سے یہ ناہل ہوئے ہیں اور جن سیشنز میں وہ اپنی تمام سینئر کے عادت کے ساتھ بیٹھ کے مشابرت کرتے ہیں ہم نے ان کے سینئر ساتھیوں سے پوچھا کہ اس مشابرت میں بات کیا ہوئی تو حس کے جواب جو ملا وہ یہ تھا کہ ہم بیگ گئے بڑا سمجھ کے کہ کوئی سول سرچنگ ہو رہی ہے کوئی بڑی بات ہوگی اور پھر ڈیڑھ گھنٹا دو گھنٹا بیٹھ کے ہم سب نے اپنا اپنا بولا اور میاں صاحب نے کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور میٹنگ ختم ہو گئی میرا ذاتی بھی جو میاں صاحب کے ساتھ تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان سے پوچھے نہ اگر کہ میاں صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ اگلے الیکشن ہوں گے تو وہ جواب دینے کی وجہ آپ سے سوال کر دیتے ہیں آپ کو لگتا ہوں گے اور اگر آپ ان سے پوچھے کہ اسٹیبلشمنٹ تو آپ کے بہت خلاف جا رہی ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کیا وجہ ہے